اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش فیڈوکس آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی چینل میں امیدہ صاحب حیدیہ سے ہوں گے ہارلینڈ اوورال جو ہے وہ شنجن سٹیٹ ہے یورپی یونین کا ممبر ہے اور ترقی آفتہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ لیوکس ٹینڈر بھی کافی ہائے ہے لیکن ہارلینڈ کیونکہ ایک چھوٹا سمال کنٹری ہے پاپولیشن کے لحاظ سے بھی رکبے کے لحاظ سے بھی اور وہاں پہ جو امیگریشن قوانین ہیں وہ بھی کافی زیادہ سخت ہیں اتنے آسان امیگریشن قوانین نہیں ہیں اور کچھ دوستوں طرف سے یہ پوچھا گیا کہ ہارلینڈ میں نشنلٹی حاصل کرنے کی کیا طریقہ کار ہیں نارمج جیسا دوسرے مالک میں آپ ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ نشنلٹی لے سکتے ہیں اسی طرح ہارلینڈ کا بھی ایک پروسیجر ہے وہاں پہ آپ نشنلٹی لے سکتے ہیں لیکن رول ہے ریوکلیشن اور ٹاف امیگریشن کی وجہ سے اتنا یہ آسان نہیں ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی ڈینش عورت یا مرد سے شادی کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ تین سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اس کا بقیرہ طور پر آپ نے پروف دینا ہے ان پروف میں آپ کا اکٹھے رہنے کا پروف اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی وہاں پہ کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں اس کی تمام ڈاکومنٹیشن وہ پروف آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوازمات ہیں جو آپ کو ساتھ رہتے ہوئے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوتے ہیں وہ انٹرویو کی شکل میں آپ کو بتانے ہوتے ہیں جو کہ کافی ٹاف قویشنز کی صورت میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں جس سے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا آسان وہاں پہ نیشن ہونا نہیں ہے لیکن ایک نارمل پروسیجر اگر آپ وہاں پہ ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایزا انٹرنیشن سٹوڈنٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ ویسے ایزا ایمیگرنٹ جس میں اسائلم سے کے رفیوجی جاتے ہیں تو ہر کیس میں ڈیفرنٹلی جو ہے یہ ٹریٹ کرتے ہیں ایزا نیشنل ڈی پوائنٹ ایویو سے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ اگر آپ نارمل رفیوجی یا اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پانچ سے چھ سال تک ویڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ کا کیس اکسپٹ ہو جاتا ہے اور یہ تمام جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ لیگل ہونے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے جو ٹائم پیریڈ آپ نے لیگل ہی گزارا ہوتا ہے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ